چاند کے قیدی قسط نمبر دس مجھے کمرے سے باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا میں بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑا وہ سایا جو یقیناً کسی عورت کا تھا ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے تھا اس وقت میرے اندر کوئی احساس نہیں تھا نہ ڈر نہ خوف نہ حیرت اور نہ ہی تجسس میں کسی مشین کی طرح اس کے اشارے پر حرکت کر رہا تھا چند لمحوں کے بعد وہ سایا ایک جگہ جا کر تھم گیا میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے کچھ فاصلے پر چھوٹے چاچا کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ملی اس سایا نے اس کھڑکی کی طرف ہاتھ کیا اور اشارہ کیا اور میں اس کی طرف بڑھ گیا میں جو ہی کھڑکی کا قریب پہنچا چاچا کی آواز نے میرے قدم جگڑ لیے وہاں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے قریب ہی گنگوہ مجود تھا گنگوہ ان کا ملازم تھا جو دیکھنے میں کوئی پیشاور پہلوان لگتا تھا چچا اس سے کہہ رہے تھے کہ ہوشیاری سے جانا وہ مریل سا بچہ ہے تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی مگر بابو جی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سوچ لینا باولہ ہوا ہے کیا ابھی اس حویلی میں سالہ سال ایسی عجیب و غریب موتیں ہوتی رہتی ہیں اب تو یہاں پولیس والے بھی تفتیش کے لیے آنے سے ڈرتے ہیں حلوہ ہے حلوہ نہ گھر والوں کو شک ہوگا اور نہ ہی کسی اور کو تو مارتے ہی یہ صفوف اس کی لاش پر مل دیجیو وہ بدبو کے پپکے اڑیں گے کہ کوئی غسل دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا ابھی چٹکی بجانے میں ہی ساری جائداد ہاتھ میں آ جائے گی اور یہ یہ حویلی تو لے لینا اتنا ہی حلوہ ہے تو یہ کام خود کیوں نہیں کر لیتے اور اب سے پہلے کیوں نہ کر لیا اتنی عمر بھائی کا دست نگر بن کر گزار دی ایک تو تو بولتا بہت ہے ساری ذمہ داری میری رہی بس تو پھندے کو یوں کسی ہو کہ دم گھٹ جائے اور پھر آنکھیں ابل پڑیں میں ساری رات سمجھ چکا تھا اور ساری بات سمجھ چکا تھا یہ جان کر حیرت سے کنگ رہ گیا تھا کہ چاچا مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں وہ اگر جائداد کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو بڑی گھٹیا بات تھی کیونکہ اببہ اور امہ نے ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا ان کا اور ہمیشہ بن مانگے ہی انہیں بہت کچھ دیا تھا بغیر ذمہ داری یا کسی محنت کے انہیں ہر ماہ ایک بڑی رقم مل جاتی تھی وہ اگر مزید کچھ چاہتے تو مانگ سکتے تھے مگر وہ مجھے قتل کر وا کر ساری جائداد پر گبزہ کرنا چاہتے تھے یہ بات میرے لیے دکھ کا باعث تھی میں ابھی وہیں کونے میں کھڑا تھا اسی لمحے مجھے اس سائے کا خیال آیا جس نے میری جان بچائی تھی اور مجھے سوتے ہوئے اٹھا کر یہاں تک لے آیا تھا میں پلٹا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا وہاں کوئی نہیں تھا میں نے چاہا کہ میں امہ کو ساری بات بتا دوں مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا تاکہ وہ پرشان ہو جائیں گی اور انہیں بے پناہ دکھ ہوگا بہرحال اب مجھے اپنی جان بچانا تھی میں دبے پاؤں برامدہ عبور کر کے بہنوں کے برابر والے کمرے میں آ گیا جہاں امہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی میں وہیں کونے میں پلنگ پر بیٹھ گیا امہ نے سلام پھیر کر میری طرف دیکھا کیا بات ہے وکار الہسن نین نہیں آری امہ میں نے جھوٹ بولا تمہاری آنکھوں میں نین بھری ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو امہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے پھر جھوٹ بولا میں ان سے نگاہیں چورا رہا تھا میں نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا یہاں لیٹ جاؤ انہوں نے کہا اور تسبیح پڑھنے لگی میں پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی اسی لمحے وہ سایہ لہراتا ہوا میری بند آنکھوں کے سامنے آ گیا میں یاد کر رہا تھا کہ وہ سایہ کیسا تھا اور کس کا تھا اگر یہ سایہ شکندلہ کا تھا تو مجھے حیرت زدہ ہونا چاہیے کہ آج اس نے میری جان لینے کی بجائے میری جان بچائی تھی اس نے ایسا کیوں کیا یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی ممکن ہے وہ میرا شکار کرنا چاہتی ہو اور خود مجھے مارنا چاہتی ہو اور ابھی وہ وقت نہ آیا ہو اس لیے وہ کسی اور کے ہاتھوں میری موت کو پسند نہ گرتی ہو جو کچھ بھی تھا اس نے مجھ پر احسان کیا تھا پرنا چند ہی لمحوں کے بعد لوگوں کو میرے کمرے سے میری لاش پڑی مل دی اور کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ حرکت چھوٹے چچا کی ہے اور ان کو اببہ اور اببہ نے بچوں کی طرح پالا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا میری لاش بتا دی اممہ کی طرح ایک کونے میں پڑی رہتی اور غسل دیئے بغیر تفنا دی جاتی پھر جانے اممہ اور بہنوں کا کیا حشر ہوتا یہ سوچ کر ہی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے بس حیرت تھی تو صرف اس بات کی کہ شکنت اللہ نے میری جان کیوں بچائی میں ابھی سوچ میں تھا اممہ تسبیخ ختم کر کے جائے نماز اٹھا رہی تھی کہ اچانک کسی کی چیخوں سے حویلی کی دیوار لرز اٹھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو کند آ رہے ہیں اور زبا کیا جا رہا ہے ہم سب اپنے کمروں سے بیق وقت نکل پڑے آوازوں کی سمت کا تائین نہیں ہو پا رہا تھا بہنیں چاچیاں اور پھپی بری طرح چیخ رہی تھی اس لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا چچا تایا وغیرہ بھی سب کمرے سے باہر نکل کر برامدے کی طرح باگ پڑے تھے شاید انہیں اس سمت کی آواز محسوس ہو رہی تھی میں نے چیخ کر سب کو خاموش کروایا اور خود بھی ان کے پیچھے لپکا پلٹ کر دوسری سمت بھاگ گئے اب آواز دائیں جانب سے آتی محسوس ہو رہی تھی اسی بھاگ دوڑ میں میں چھوٹے چچا سے ٹکر آیا وہ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی چچا ساکت رہ گئے تم یہ آواز کس کی ہے تایا پکارے سب ہواس بساختہ تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا زیبہ ہونے کی آوازیں کرب انگیز آوازیں جیسے ہواوں کے دوش پر چاروں طرف پھیل رہی تھی تایا کی آواز سب کو بکھلا اٹھی اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے خاندان کے سب ہی افراد مجود تھے گنگوہ میرے ہونٹوں سے سرگوشی نگلی چھوٹے چچا کو جھٹکا سا لگا اور وہ بے تہاشا میرے کمرے کی جانب دوڑ پڑے ان کے پیچھے ہم سب بھی تھے عورتوں کو اس طرف آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر اما ہاتھ میں تصویل یہ میرے پیچھے تھی برامدہ عبور کرتے ہی ہم سب کی نگاہیں میرے کمرے کے دروازے پر جم گئی تھی جو ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی